یہ بھی ہمیں اکٹھے ملنے کا ایک موقع ملا کہ ہم اس پر سوچ سکیں اب آئیے میں ایک مسلمان ہوں اور قرآن اور حدیث اور سنت کو پڑھنے والا ہوں تو میں تو قرآن اور سنت سے بات کروں گا وہ اس لیے کہ میں اپنی کمیونٹی کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اسلام ایک انسان کی احترام کا کتنا بڑا درست دیتا ہے اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہمارے کرسچن بھائی بیٹھے ہیں ہندو بیٹھے ہیں سکھ بیٹھے ہیں باقی بیٹھے ہیں احباب ہمارے پاس صرف ممبر و محراب ہے لیکن پبلک کی عزت جان مال اور اس کی غرمت کا لحاظ کرنا اس کے لیے قانون بنانا اس کے لیے قانون کو نافذ کرنا یہ ریاست کا کام ہوتا ہے لیکن ریاست میں بہتری کے لیے ایک اچھا قانون اور ایک اچھے منتظم منتظمین کی ضرورت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ پر جب کسی کو آپ بھیجتے تھے تو اپنی مسلح افواج کو مجاہدین کو یہ درست دے کر بھیجتے تھے کہ تم نے اس آدمی سے جو آپ سے لڑتے ہوئے بھی تلوار پھینک دے آپ نے اس پر حملہ نہیں کرنا اسے قتل نہیں کرنا اور اگر راستے میں جاتے ہوئے کوئی فصلیں آ جائیں کھیت آ جائیں باغات آ جائیں تو آپ نے ان کو نقصال نہیں پہنچانا اور اگر راستے میں کھیلتے ہوئے دشمن کے بچے نظر آ جائیں تو ان بچوں کو کچھ نہیں کہنا اور راستے میں دشمن کے ہی بوڑے بزرگ نظر آ جائیں تو ان کو بھی کچھ آپ نے نہیں کہنا عورتیں آ جائیں انہیں کچھ نہیں کہنا یہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اگر آپ ان میں احترامی انسانیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اسلام کا جو جہاد کا اور جنگ کا جو ہدایات ہیں ان کو پڑھ لیجئے کہ کس قدر اسلام نے اپنے دشمن جو ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ کرنے کا کتنا حسن سلوک سے پیش آنے کا ایک تلقین کی ہے اسلام نے ایسے سیمینار ضروری ہیں اور ہمیں موقع ملتا ہے اس میں کہ ہم اسلام کی پرسیپشن پر گفتگو کرتے ہیں اور جو پبلک میں جو اسلام کی حوالے سے کنفیجن پیدا کی جاتی ہے منفی سوچ پیدا کی جاتی ہے ہمیں اس کو دور کرنے کا موقع ملتا ہے آپ جیسے لوگوں میں بیٹھ کے احترام مسلم کے نہیں اسلام احترام انسانیت کے بات کرتا ہے دیگر مذاہب میں بھی میں نے بہت کچھ پڑھا ہے احترام انسانیت پر لیکن بحصیت ایک مسلمان ہونے کے میں بڑے تحدیس نعمت کے دور پر کہہ رہا ہوں کہ احترام انسانیت کے حوالے سے جو کچھ ہدایات اسلام نے دی ہے وہ بڑی جامع اور بڑی معنی ہدایات ہیں اسلام تو میں بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں اسلام کوئی تلوار کے دور پر نہیں پھیلا نہ اسلام جبر کا مذہب ہے نہ اسلام جبر کا دین ہے اسلام جتنا بھی پھیلا ساتوں برے عظموں میں وہ اس لیے پھیلا ہے کہ اسلام کے تعلیمات ایک فطری تعلیمات ہیں اسلام کی تعلیمات ایک انسانیت کی اقدار پر مبری تعلیمات ہیں میں اس حدیث پر اپنے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشرے کو مخاطب کر کے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم میرے پیروکار میرے امتی مسلمان اور مومن کی شنافت کرنا چاہتے ہو تو اس کی شراخت یہ ہے کہ اس کی زبان سے اس کی ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہیں لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ نہ اس کی تکل زبان سے کسی کو عذیت ہوتی ہے نہ اس کے عمل اور کردار سے کسی کو عذیت ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہم سب کو مل کر جو انٹرفیت پر کام کر رہے ہیں یہ بھی اور باقی جتنے بھی ہمارے ساتھیاں بیٹھیں حکومت کے نمائندہ دان بیٹھیں آج اس نشست میں اس نکتے پر سوچیں کہ پاکستان جس بہران سے گزر رہا ہے اس بہران سے گزرنے کے لیے ہمیں کیا لاح عمل اختیار کرنا چاہیے موسیقا